اسلام علیکم ناظرین میں اونشہ اکرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین تلنگانہ میریل گڑا رولر پولیس ٹیشن کے سب انسپیٹر صدیر کمار ایک اپنی ڈوٹی نباتے ہوئے نظر آئے ایسے آفیسروں کو اگر دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور یہ یقین ہو چلتا ہے کہ ایسے آفیسروں سے ہی تلنگانہ پولیس ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے ناظرین جہاں پر کسانوں کسانہ جو لاکے اناج دیتے ہیں رائیس ملز میں اور وہاں پر جو اونرز رہتے جو مالک ہوتے ہیں جو خریدنے کے وہ کئی نہ کئی کسانوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں کئی نہ کئی کسانوں کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں تو اسے کئی دنوں سے چلتے آ رہا تھا وہاں پر شکایت دینے پر رات میں سب انسپیکٹر صدیر کمار وہاں پر پہنچے ایک سب انسپیکٹر کیا کام کر سکتا ہے آج یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا جبکہ انسپیکٹر پھر ڈی سی بی ای سی بی کیا نہیں کر سکتے لیکن سب کو رشوت لینے کی عادت ہوگی ہے سب کو چاپلوزی کرنے کی عادت ہوگی ہے سب کو غلامی کرنے کی عادت ہوگی ہے سب پر ایسے کچھ پولیٹیکل لیڈر ملوث ہیں ہاں بھی ہوتے ہیں کیونکہ ایسے کچھ پولیٹیکل لیڈر کچھ مقبر دلال ان کو عورتیں سپلائی کرتے ہیں ان کو روپیت دیتے ہیں ایسے کئی ایسے کھلاسے ہیں کئی ایسے پولیس والے اس طرح سے رشوت لے کر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ بناتے ہیں لیکن وہی پر اسی اسٹیٹ میں جہاں پر صدیر کمار جیسے ایک اماندار آفیسر آتا ہے آپ یہ آفیسر بات کر رہا ہے ان لوگوں سے جو مالک ہے جو کسان سے اناج لیتے ہیں اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرائم میں لے کے منسٹر کے خاص لوگاں ہیں ہمارے پاس بڑی طاقتیں ہیں پاور جدیس کے یہ سب ایکسپیٹر کہتا ہے کہ آپ جہاں بلے وہاں آتا ہوں اور جو چاہے وہ کرتا ہوں میری یہ نوکری ایسے کسانوں کی حفاظت کے لیے ہے مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے یہ وردی پہنا ہوں اگر کرپشن کے آگے کچھ ہوتا ہے تو یہ وردی میں اتار دیتا ہوں اور کہیں بھی کوئی بھی کام کر لیتا ہوں ناظرین ایسے باتوں سے کیا سمجھتے ہیں آپ ایک جذبہ آتا ہے ایک اماندار آفیسر جس طرح سے اس نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں کھایا وہی ایسی بات کرتا ہے کھانے والے کرپٹ آفیسر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے پولیس ٹیشنوں میں صرف ان کا کام صبح سے شام تک لائنڈ مافیا سے بات کرنا پولیٹیکل لیڈروں سے بات کرنا گلی کے مغبروں سے بات کرنا اور یوٹیوب پہ چلانے والے کچھ دلالوں سے بات کرنا یہی ان کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا ہے اگر کوئی مظلوم پولیس ٹیشن کو جاتا ہے شکایت لکھانے کے لیے تو اس کی شکایت سننے والا کوئی نہیں ایسے رسخہ دکھنے والے لوگ پولیس ٹیشن کو کیپچر کرے ہوئے ہیں بہرحال ایسے یہ پولیس والے ہم پولیس والے کو سلام کرتے ہیں کہ جس نے امانداری سے بات کی اور اتنی جو اپنی امانداری سے جو بات کی ہے اس کے پیچھے سیف اور سیف امانداری ہے اور یہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے ایک سمکسپٹر یہ کام کر سکتا ہے تو اندازہ لگائیے آپ بہرحال اس کے بعد انہوں نے نادم ہوئے اور کسانوں کو ان کا حق ملا سمکسپٹر اور کہتے ہیں کہ میں یہی نہیں کہیں پر بھی کسانوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی یا کسی کے ساتھ بھی نائنصافی ہوگی تو سب میں پہلے میری ذمہ داری ان کو انصاف دلانا ہے ذات الگ بات ہے چھوٹا موٹا چھوٹا بڑا وہ الگ بات ہے مذہب الگ بات ہے انصاف سب میں پہلے ہیں یہ ہے آفیسر سارے تلنگانہ کے دوسرے کرپ پولیس آلوں کو دے دیکھنا ہوگا یہ ویڈیو اور ایسے آفیسر سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ آفیسر کام کرتا ہے دیکھتے ہیں سببت صورت سےiciosے ٹھوٹalid ٹھوٹ ہم آپ ٹھوٹ 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 موسیقی